اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا عالی و صحبہ دعوت و ہدایت کی ایک ہسی شفق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے اپیسوڈ 41 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی حمد و سنا کرتے اور اس سے دعا فرماتے ہیں امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرقین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ اکرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ ذرا میں اپنے رب عز و جل کی سنا کروں اس حکم پر صحبہ اکرام نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا جس شخص کو تو گمرہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمرہ نہیں کر سکتا جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں اور رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹھلے اور نہ قتم ہو اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور قوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ جو کچھ تُو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں کشنمہ بنا دے اور کف، فس اور نافرمانی کو ناغوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفاد دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر سالحین میں شامل فرما اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی مدینہ کو واپسی اور محبت جان سپاری کے نادر واقعات شہدہ کی تتفیم اور اللہ عزوجل کی سنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ فرمایا جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت جان سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا اسی طرح اصنا راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق جان سپاری کے عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے چنانچہ راستے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنا بن تجہر سے ہوئی انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہر کی شہادت کی قبر دی گئی انہوں نے انہ للہ پڑھی اور دعا مغفرت کی پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کی شہادت کی قبر دی گئی انہوں نے پھر انہ للہ پڑھی اور دعا مغفرت کی اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصب بن عمیر کی شہادت کی قبر دی گئی تو تڑک کر چیخ اٹھیں اور دھار مار کر رونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے اسی طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک قاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر بھائی اور والد تینوں شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی قبر دی گئی تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا لوگوں نے کہا ام فلان حضور بقیر ہیں اور بحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں قاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساخت اپکار اٹھیں کلو مسیبہ بادک چلل آپ کے بعد ہر مسیبت ہیچ ہے حسنہ راہی میں حضرت سعید بن ماز کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اس وقت حضرت سعید بن ماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مرحبہ ہو اس کے بعد ان کے استقبال کے لئے روکے جب وہ قریب آگئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحب زادے عمر بن ماز کی شہادت پر کلماتِ تازیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور سبر کی تلقین فرمائی کہنے لگیں جب میں نے آپ کو بس سلامت دیکھ لیا تو میرے لئے ہر مسیبت ہیچ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لئے دعا فرمائی اور فرمایا اے ام سعد تم کچھ ہو جاؤ اور شہدہ کے گھر والوں کو کچھ قبری سنا دو کہ ان کے شہدہ سب کے سب ایک ساتھ چنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے کہنے لگیں اے اللہ کے رسول ان کے پسماندگان کے لئے بھی دعا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر ان کی مسیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اسی روز سات چوال تین ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو دو اللہ کے قسم یہ آج میرے لئے بہت صحیح ثابت ہوئی پھر حضرت علی نے بھی تلوار لکھائی اور فرمایا اس کا بھی خون دھو دو واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بیلاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن ہنیف اور ابو دجانہ نے بھی بیلاگ جنگ کی ہے بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہدہ کی تعداد ستہ تھی جن میں بھاری اکثریت انسار کی تھی یعنی ان کے پیسٹ آدمی شہید ہوئے تھے اکتالیس قدرت سے اور چوبیس عوض سے ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا اور مہاجرین شہدہ کی تعداد صرف چار تھی باقی رئے قریش کے مقتولین تو ابن ساخ کے بیان کے مطابق ان کی تعداد باعث تھی لیکن اصحاب مقاضی اہل سیر نے اس معلکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں زمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرقین کا تذکرہ آیا ہے ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے دقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد باعث نہیں بلکہ سنتیس ہوتی ہے بللہ عالم مدینہ میں ہنگامی حالت مسلمانوں نے مارکِ اہد سے واپس آ کر آج شوال تین ہجری شمبہ و ایک شمبہ کی ضرمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا اس کے باوجود رات بھر مدینہ کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرہ دیتے رہے اور اپنے سپہ سالارِ عظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تانیات رہے کیونکہ انہیں ہر طرف سے قدشات لاحق تھے غزوِ حمراء الاسد ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری آپ کو انتیشہ تھا کہ اگر مشرقین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینہ پر دوبارہ حملہ کریں گے اس لئے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تاقب کیا جانا چاہیے چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارک عہد کے دوسرے دن یعنی ایک شمبہ آج شوال تین ہجری کو الاس صبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لئے چلنا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو مارک عہد میں موجود تھا تاہم عبداللہ بن عبی نے اجازت چاہی کہ آپ کا ہمارکاب ہو مگر آپ نے اجازت نہ دی ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور غم سے نڈھال اور اندیشہ و قوف سے دوچار تھے لیکن سب نے بلا تردد سریعتات قم کر دیا حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ عہد میں شریک نہ تھے حاضر قدمت ہو کر عرض پر داز ہوئے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر قدمت ہوں اور چونکہ جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لئے گھر پر روک دیا تھا لہذا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمرا لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ سے آٹھ میل دور ہمراہ الاسد پہنچ کر قیمہ زن ہوئے اثناء قیام میں معبد بن ابی معبد قضائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرکی پر قائم تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیر قاہ تھا کیونکہ قضاء اور بنو حاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی اور تعاون کا عہد تھا بحر قیف اس نے کہا اے محمد آپ کو اور آپ کے رفقہ کو جو ذکر پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گران گزری ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا اس اظہارِ حمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرقین مدینہ کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے وہ بالکل برحب تھا چنانچہ مشرقین نے مدینہ سے چھتیس میل دور مقام روحہ پر پہنچ کر جب بڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا ان کی شوقت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں وہ تمہارے لئے پھر درد سر بن سکتے ہیں لہذا واپس چرو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ستھ ہی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح انتاظہ نہ تھا اس لئے ایک ذمہ دار افسر صوفان بن امیہ نے اسرائی کی مقالفت کی اور کہا لوگوں ایسا نہ کرو مجھے قطرہ ہے کہ جو مسلمان نزوہ اہد میں نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے قلاب جمع ہو جائیں گے لہذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے ورنہ مجھے قطرہ ہے کہ مدینہ پر پھر چڑائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے لیکن بھاری اکثریت نے رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس چلیں گے لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کے فوجی ہلے بھی نہ تھے کہ مابد بن ابی مابد قضائی پہنچ گیا ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس نے پوچھا کہ مابد پیشے کی کیا خبر ہے مابد نے پروپوگنڈے کا سخت آسا بھی حملہ کرتے ہوئے کہا محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تاقب میں نکل چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے میں نے ویسی جمعیت کبھی دیکھی ہی نہیں سارے لوگ تمہارے قلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں عہد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آگے وہ جو کچھ زائے کر چکے ہیں اس پر سخت نادی میں اور تمہارے قلاف اس قدر بڑھ کے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی ہی نہیں ابو سفیان نے کہا ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو مابد نے کہا واللہ میرا قیال ہے کہ تم کوچھ کرنے سے پہلے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لوگے یا لشکر کا ہر اول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمدار ہو جائے گا ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں اور ان کی جڑھ کٹ کر رکھ دیں مابد نے کہا ایسا نہ کرنا میں تمہاری قیر قاہی کی بات کر رہا ہوں یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے ان پر گھبراہٹ اور روب تاری ہو گیا اور انہیں اسی میں آفیت نظر آئی کہ مکی کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو طاقت سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراو سے بچنے کے لیے پروپوگنڈے کا ایک جوابی آسابی حملہ کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس سے قبیل عبدالقیس کا ایک قافلہ گزرا ابو سفیان نے کہا کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو اکاس کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشنش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنیں اٹھا سکے گی ان لوگوں نے کہا جی ہاں ابو سفیان نے کہا محمد کو ایک قبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقہ کی جڑ قتم کر دینے کے لیے دوبارہ پلک کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب یہ قافلہ حمرہ العصد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبہ اکرام کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا پیغام کیس سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے قلاب جمع ہیں ان سے ڈرو مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حضبن اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے انہیں کسی برائی نے نچ ہوا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن ہمراہ الاسد تشریف لے گئے تھے دو شمبہ منگل اور بد یعنی نو دس گیارہ شوال تین ہجری کو وہیں مقیم رہے اس کے بعد مدینہ واپس آئے مدینہ واپسی سے پہلے ابو عزیزہ جمہی آپ کی گرفت میں آ گیا یہ وہی شخصیں جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے وقت اور لڑکیوں کی کسرت کے سبب اس شرط پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب کسی کا تعاون نہیں کرے گا لیکن اس شخص نے وعدہ قلافی اور اہد شکنی کی اور اپنے اشار کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے قلاب لوگوں کے جذبات کو برنگیغتہ کیا جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ اہد میں آیا جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں لائے گیا تو کہنے لگا محمد میری لقزش سے درگزر کر دو صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان کر دو اور میری بچیوں کی قاتل مجھے چھوڑ دو میں اہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ اسی حرکت نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکہ جا کر اپنے رقصار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو دو مرتبہ دھوکا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مومن ایک سراغ سے دو مرتبہ نہیں بسا جاتا اس کے بعد حضرت زبیر یا حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی اسی طرح مکہ کا ایک جاسوز بھی مارا گیا اس کا نام ماویہ بن مغیرہ بن عبی العاص تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب اہد کے روز مشرقین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچہرے بھائی عثمان بن افوان سے ملنے آیا حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی آپ نے شرط پر امان دے دی کہ اگر وہ تین روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے قالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے تین دن سے زیادہ ٹھہر گیا اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیب بن حارسہ اور حضرت امار بن یاسر کو حکم دیا اور انہوں نے شخص کا تاقب کر کے اسے تتیخ کر دیا غزوہ حمراء الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے مگر یہ درحقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا بلکہ غزوہ اہد ہی کا ایک جس تھا اور اسی کے صفحات میں سے ایک صفحہ تھا اللہ ہم سلے علیہ محمد وعالی وصحبہ وسلم اللہ ہم سلے علیہ پیشکش ریپر ٹیم اللہ